نمازکار دوستو بھارت ایک سوچ ہو دیکھ رہا دوستو اتر پردیش میں دس سا ویدان سبہ سیٹوں پر اپچنا ہونا ہے تاریخوں کا اعلان ابھی نہیں ہوا ہے لیکن ہر کسی نے اپنی اپنی تیاریاں ضرور شروع کر دی ہیں دس سیٹوں پر اپچنا ہونا ہے اور شاید یہ پہلی بار اتر پردیش میں ہو رہا ہوگا کہ اتنی زیادہ سیٹوں پر ایک ساتھ اپچنا ہو رہا ہے تو ہر کسی کے لیے یہ ساک کا سوال ہے ہر کسی کے لیے ہر ایک پارٹی کے لیے یہ ناک کا سوال ہے تو دیکھنا ہوگا کہ کون کتنی کڑائی سے کتنی مضبوطی کے ساتھ لڑتا ہے لیکن خاص بات یہ ہے کہ سب چناؤں میں چندر شکر آزاد نے گھوشنا کر دی تھی کہ دس کی دسوں ویدان سبہ سیٹوں پر وہ اپنی پارٹی سے پتیاشی اتارنے جا رہے ہیں نگینہ سے سانسد ہیں چندر شکر آزاد پہلی بار چناؤ جیتا ہے انہوں نے حالی میں انہوں نے اپنی نئی پارٹی بنائی ہے چار سے پانچ سال پرانی یہ پارٹی ہے اور پہلا سانسد چندر شکر آزاد کے روپ میں وہ بن کر چن کر آئے ہیں نگینہ سے اور اب دس ویدان سبہ سیٹوں پر جو اپچنا ہونے جا رہے ہیں اس پر تال ٹھوکتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تین سیٹیں ایسی تھی دوستو جس پر چندر شکر آزاد نے اپنے پتیاشی کا اعلان کر دیا تھا اور اب چوتھی سیٹ پر بھی اعلان کر دیا ہے تو اب چوتھی سیٹ پر جو اعلان کیا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن چار ویدان سبہ سیٹیں اب ہو چکی ہیں چار سیٹوں پر پتیاشی کو اتار دیا گیا ہے چندر شکر آزاد کی طرف سے پہلے انہوں نے گازی آباد صدر مزفر نگر کی میرہ پور سیٹ اور میرزا پور کی منجوہ سیٹ پر پتیاشی اتارے تھے ان تین سیٹوں پر پتیاشی اتارے تھے مزفر نگر کی میرہ پور میرزا پور کی منجوہ اور گازی آباد کی صدر سیٹ پر انہوں نے پتیاشی اتارے تھے لیکن اب کندر کی سے بھی کندر کی سے بھی چندر شکر آزاد نے اپنے نئے پتیاشی کا اعلان کر دیا ہے کتنا کمال کر پائیں گے چندر شکر آزاد نے جن پتیاشی کا یہاں پر اعلان کیا ہے یہ تو وقت بتائے گا لیکن ان کا نام کیا ہے وہ ہم آپ کو بتانے جو رہے ہیں کس کو یہاں پر موقع دیا گیا ہے چندر شکر آزاد نے گازی آباد صدر سیٹ سے ستپال چودری کو اس سے پہلے چناوی میدان میں اتارا تھا مزفر نگر کی میرہ پور سیٹ سے جاہد حسن کو میدان میں اتارا تھا میرزا پور کی منجوہ سیٹ سے دھیراج موریا کو چناوی میدان میں اتارا تھا تب پارٹی کی طرف سے یہ کہا گیا تھا دوستو کہ پارٹی بچی ہوئی سات سیٹوں پر بھی جلد پرتیاشی گھوشت کرے گی جلد پرتیاشی اتارے گی اور پارٹی نے کندر کی سیٹ سے چوتھے پرتیاشی کے روپ میں ہاجی چاند بابو کے نام کی گھوشنا کر دی ہے یہاں کندر کی سیٹ پر جو چوتھے پرتیاشی کو اتارا ہے ان کا نام ہے ہاجی چاند بابو تو ہاجی چاند بابو ایک اور مسلم چہرہ یہاں پر چندر شکر آزاد نے اتار دیا ہے اپنی پارٹی کے سیمبل پر اور تیاریاں بھی شروع کر دی گئی ہیں تو دوستو یہاں پر اب جو مسلم سمدائے اور دلت سمدائے ہیں اس کا سمرتن ہم نے نگینہ میں دیکھا ہے ملتا ہوا دکھائی دیا ہے چندر شکر آزاد کو اور چندر شکر آزاد کو یہ بھروسہ آئی وشباس ہے کہ دلت اور مسلم سمکرن جو ہے وہ ان کے ساتھ اب آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہ سمکرن بنا کر پہلے مایعوتی بھی چل چکی ہے اسی لئے یہ کہا جا رہا تھا کہ کیا چندر شکر اور اب وکل بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں مایعوتی کا کیا بہجنوں کے نئے نیتہ کے طور پر وہ آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور یہ دس ویدان سبا جو سیٹے ہیں جس پر اپچنا ہونا ہے اس پر بی ایس پی نے بھی یعنی کی مایعوتی نے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ بھی اپنے پرتیاشی اتاریں گی تو ایک طرف چندر شکر آزاد ہوں گے دوسری طرف مایعوتی ہوں گی اور اب چندر شکر جیسا کہ آگے بھی بڑھ رہے ہیں چوتھی سیٹ ہے جس پر انہوں نے پرتیاشی بھی اتار دیا ہے دوسری طرف خبر یہ بھی آ رہی تھی کہ صدو دن ویسی سے چندر شکر آزاد گڑ بندھن کر سکتے ہیں بات کافی حد تک سیٹ ہو چکی ہے تو اب آگے آنے والے وقت میں ان کے ساتھ مل کر وہ دس سیٹوں پر اپچناو لڑیں گے تو وہی مسلم اور دلت جو سمی کرن ہیں اس کو سادتے ہوئے چندر شکر آزاد دکھائی دے رہے ہیں ابھی کہ اگر ہم بات کریں تازہ بات کریں تو اس سے پہلے وہ مہاراست گئے چندر شکر آزاد مہاراست گئے ہریانہ میں گڑ بندھن کیا ہے وہاں پر چناؤ پرچار کیا ہے جمہو کشمیر میں چناؤ پرچار کر رہے ہیں لگاتار وہاں پر بھاشار دے رہے ہیں اپنے پرتیاشی کے لئے ووٹ مانگ رہے ہیں چار سیٹے ایسی ہیں جمہو کشمیر میں جہاں پر اپنے پرتیاشی اتارے ہیں اور اتر پردیش جہاں سے چندر شکر آزاد آتے ہیں وہاں پر توب چناؤ ہے اور دس کی دسوں سیٹوں پر چناؤ لڑ رہے ہیں کس کی جیت ہوگی کس کی ہار یہ تو وقت بتائے گا کتنا کمال کر پائیں گے چندر شکر آزاد کی پرتیاشی یہ آنے والا وقت بتائے گا لیکن فیلال بہت تیزی کے ساتھ چندر شکر آزاد آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں بہت شکریہ دوستو